حمد کا تیسرا شعر ہے تُو ہے خلوت میں تُو ہے جلوت میں کہیں پنہاں کہیں آیاں تُو ہے چوتھا شعر ہے نہیں تیرے سوا یہاں کوئی میزبان تُو ہے مہما تُو ہے حمد امیر مینائی کے لکھی ہوئی تشریح ہے یہ حمدیہ کلام ایک خاص قلبی قیفیت کا ترجمان ہے بندہ اپنے عرب سے مخاطب ہے یا اللہ تو ہماری تنہائی میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہماری محافل بھی تیرے وجود سے پر ہوتی ہیں تُو کہیں ظاہر ہے اور کہیں پوشیتہ ہے تیرے سوا کوئی رب نہیں ہے تُو میزبان اور تُو ہی مہمان ہے سب رنگ تیرے ہیں اور سب روپ تیرے سب جلوے تیرے سب نظارے تیرے چشم بینہ کی ضرورت ہے تُو نورِ نظر میں ہے تُو اس سے بعید ہے تُو عجبراز ہے بقول شائر جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تُو ہی آیا نظر جدھر دیکھا اس کائنات کا کوئی گوشہ وجودِ الٰہی سے خالی نہیں ہے خدا ہر مقام پر موجود ہے اگر ہم کسی جگہ تنہا ہوں تو یقین ہوتا ہے ہونا چاہیے کہ ذاتِ الٰہی ہمارے ساتھ ہے جب محفل برپا ہو تو وہاں بھی وجودِ برحق کی موجودگی کا اعتراف لازم ہے یہ حقیقت ایک ارشادِ نبوی سے ایان ہوتی ہے سرکار حضرتِ ختمِ مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آبِ وحی سے دھلی ہوئی زبان سے ارشاد فرمایا اگر کسی مقام پر ایک بندہ ہے تو سمجھے میرے ساتھ دوسرا میرا خدا ہے اگر دو ہیں تو سمجھے تیسرا ہمارے ساتھ ہمارا خدا ہے اگر اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے اے خدا تو کہیں پنہاں ہے اور کہیں آیاں ہے تو اپنا تعارف یوں کراتا ہے ہوا ظاہر والباطن وہ ظاہر ہے اور چھپا ہوا ہے اللہ پردوں میں مستور ہے آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی سماعتوں کے دائرے میں وہ نہیں آتا دیگر حصیات انسانی بھی اس کے احاتے سے قاسر ہیں اکل کا ظرف مادود ہے جبکہ ذات خدا لا محدود ہے ہاں وہ آیاں ہے ظاہر ہے اپنی تخلیقات میں اسے دیکھنا ہے تو آفا کو انفس میں گوھر کرنا ہوگا زمین و آسمان دن و رات شام و سہر باغ اور جنگل سہرہ اور پہاڑ دریا اور سمندر انسان اور جانور حشرات الارض اور پرندے سب خدا کی نشانیاں ہیں اسی کے یہ جلوے ہیں چاروں طرف ہزاروں نشان ہیں ہزاروں طرف یا الہی تیرا وجود ناقابل انکار حقیقت ہے تیرے سوا کوئی خالق و معبود نہیں تو اپنی ذات و صفات و کمالات میں بے مثل ہے تیرا کوئی شریک نہیں تو واجب الوجود ہے باقی سب کچھ ممکن الوجود ہے تیری کوئی مثال نہیں اے میرے عظیم رب تو میزبان ہے رزاق ہے رازق ہے سب اسباب رزق عطیہ الہی ہیں مہمان یعنی رزق سے استفادہ کرنے والی مخلوق بھی خدا کی خلق کردہ ہے مدرسہ یا دیر تھا کعبہ یا بدخانہ تھا ہم سبی مہمان تھے وہاں تو ہی صاحب خانہ تھا فلسفہ باحت الوجود کے مطابق میزبان اور مہمان خدا ہی کے روپ ہیں معروف روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہی طور پر اللہ تعالی نے سوال کیا کہ اے موسیٰ آپ نے میرے لئے کیا کیا جواب دیا نماز پڑی روزہ رکھا ارشاد الہی ہوا جنت کے حصول اور آتش جہنم کو سرد کرنے کے لئے یہ سب کیا اے موسیٰ میں بھوکا پیاسا بے لباس تھا کیا تُو نے میری مدد کی تیرے دروازے پہ سائل میں ہی تو تھا تو ان تمام حوالوں سے یہ کہا جائے گا کہ اس کائنات میں جتنے بھی جلوے اور رنگ اور روپ ہیں وہ سب خدا کے ہیں